لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک حقیقت بات ہے کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزا چکھنا ہے تو آئیں ہم اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں جاتی ہیں سیدنا برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک انساری شخص کے جنازے کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی جسے آپ زمین کو کھود رہے تھے پھر آپ نے سر اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا اللہ سبحان تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو پھر فرمایا مومن جب آخرت کی طرف جانے والا اور دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج ہو یعنی ان کے چہرے بہت روشن ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس جنت کی خوشبو اور سفید لباس ہوتا ہے پھر اس مومن کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر موت کا فرشتہ ملکل موت آتا ہے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکی زارو اللہ سبحان تعالیٰ کی بخشش اور رضا مندی کی طرف چل پھر وہ نکلتی ہے اور ایسے بہتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک میں سے بہ کر ٹپک پڑتا ہے پھر اس روح کو فوراں فرشتے پکڑ لیتے ہیں جب بھی کوئی فرشتہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرا اس کے ہاتھ میں ایک لمحے بھی نہیں رہنے دیتا کہ اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنتی لباس اور خوشبوں میں رکھ لیتے ہیں اور اس روح سے زمین پر پائی جانے والی امدہ ترین کشتوری سے کئی زیادہ شاندار خوشبوں مہکنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور جب بھی فرشتوں کے کسی پاکباز گروہوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون ہے تو وہ دنیا میں اس کا جو بہتری نام ہوتا ہے اسے لے کر کہتے ہیں فلاہ کا بیٹا فلاہ ہے حتیٰ کہ آسمان دنیا ختم ہو جاتا ہے پھر وہ فرشتے اس روح کے لیے اوپر جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو انہیں اجازت دے دی جاتی ہے اور پھر ہر دوسرے آسمان کے قریب جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں جو اس روح کے ساتھ چل پڑتے ہیں حتیٰ کہ ساتھوے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا آمال نامہ اللین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لوٹا دو کیونکہ میں نے اسی سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے ان کو دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا پھر اس کی روح اس کے زمین میں لوٹا دی جاتی ہے تب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ کہتے ہیں وہ شک جو تم میں بھیجا گیا وہ کون ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر وہ کہتے ہیں تیرا علم کیا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کی پھر آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے جنت سے اس کے لئے بستر لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور ایک دروازہ اس کے لئے جنت کی طرف کھول دو پھر جنت سے اس کے پاس فرہت اور انبسات کا سامان اور خوشبویں آنا شروع ہو جاتی ہے اور جہاں تک اس کی نگاہیں جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو فراق کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے پاس ایک حسین چہرے والا خوبصوت لباس پہنے امدہ خوشبویں لگائے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو ان نعمتوں کے جنہوں نے تجھے خوش کر دیا ہے یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا مومن کہتا ہے تو کون ہے تیرا چہرہ ایسا چہرہ ہے جس سے کھیر ہی کھیر جھلک رہی ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں تب وہ مومن کہتا ہے میرے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و مال کے پاس جاؤں یہی وہ مومن ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالی یوں ہم کلام ہوتے ہیں اے اتمنان والی روح اپنے رب کی طرف چل تو اللہ سبحانہ تعالی سے راضی اللہ تجھ سے خوش جا میرے بندوں میں شامل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ